میں جھکے گا نہیں سلا بوش پر آج میں جھکے گا نہیں سلا میں آپ کی جانکاری کے لئے بتا دوں یہ ڈائلوگ فلموں میں ہی اچھے لگتے ہیں اصل جیون میں جو جھکتا ہے وہ ہی آگے جاتا ہے یہ ڈائلوگ فلموں میں ہی اچھے لگتے ہیں گھاس کا پھول بہت چھوٹا سا ہوتا ہے گھاس کا پھول بہت چھوٹا سا ہوتا ہے تفان جب آتا ہے نا جھک جاتا ہے بائیں سے دائیں چلتا ہے تفان تو بائیں سے دائیں جھک جاتا ہے دائیں سے بائیں تفان آتا ہے تو دائیں سے جس طرف کی ہوا ہوتی ہے اس طرف لیکن بڑے بڑے پیڑ اکڑے کھڑے رہتے ہیں اکڑے اکڑے کے اکڑے جو اکڑ جاتا ہے وہ اکڑ جاتا ہے زندگی میں یہ ڈائلوگ نہیں چلتا گائز یہ فلموں کے لیے ٹھیک ہے اصل زندگی میں جو جھکتا ہے نا وہی زندگی میں آگے بڑھتا ہے جھک کے رہنا زندگی میں جھک کے رہنا گائز اور وہ ڈائلوگ ہے کہ کیسے حسین کمزرف یہ گبارے جو تھوڑی سی ہوا میں پھول جاتے ہیں اور دھرتی سے تھوڑا اوپر اٹھتے ہی سالہ اپنی اوقات پھول جاتے ہیں کیسے حسین کمزرف یہ گبارے جو تھوڑی سی ہوا میں پھول جاتے ہیں اور دھرتی سے تھوڑا اوپر اٹھتے ہی سالہ اپنی اوقات پھول جاتے ہیں لیڈیز این جنٹلمن یاد رکھنا میری بات زندگی کے آخری تک تم کو کام آئے گی جو کچھ بھی ہوتا ہے اس دنیا میں جو کچھ بھی آپ کے ساتھ ہو رہا ہے اس کا کریڈٹ لینے کی کوشش مت کرنا آپ کی زندگی میں کامیابی ویسچج میں آئے گی سوٹا کا اس کا کریڈٹ ترنت اپنے اپ لائن کو پاس کر دینا تم امر ہو سالائز بزنس کر دینا اس کا کریڈٹ اپ لائن کو پاس کر دینا کہ جو ہوا ہے سر آپ کی وجہ سے ہوا ہے اس کا کریڈٹ کمپنی کو پاس کر دینا کہ کمپنی کا سٹرکچر ایسا نہیں ہوتا تو ہم ایسے کامیاب نہیں ہو پاتے زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو کریڈٹ پاس کرنا زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو جھک کے رہنا سوچنا اس بات کو کہ دروازہ جیسے ہی میں نے کھولا روشنی آئی دروازہ کھولا گھر کا صوبیرے جیسے ہی اوپن کیا روشنی آئی دروازے میں سے روشنی آتی ہے گھر میں کبھی کبھی کھولو آپ ہاں کبھی کبھی کھڑکی کھولو تو کھڑکی میں سے بھی روشنی آتی ہے کبھی کبھی روشن دان میں سے بھی روشنی آتی ہے دروازہ کھولو دروازہ کھڑکی کھولو کھڑکی روشن دان کھولو روشن دان اگر ان تینوں کو بھرم ہا جائے ان دینوں کو اگر اہنکار ہو جائے کہ ہم میں سے روشنی آتی ہے تو ان سے بڑا مورہ کون ہے روشنی تو سورج کی ہے جو پیچھے سے آ رہی ہے نہ تو کھڑکی کی روشنی ہے نہ روشندان کی روشنی ہے نہ دروجے کی روشنی ہے روشنی تو سورج کی ہے اگر اس نے نکلنا بند کر دیا تو کھڑکی کھولو بھی تو بھی سالا مت چھک ladies and gentlemen یہ بلا بہت ہیتر آتے ہیں کہ ہم میں سے روشنی آتی ہے یہ اسی بھی بہت ہیتر آتا ہے کہ میں ہوا اٹھنڈا دیتا ہوں پنکھا بھی بڑا ہیتر آتا ہے کہ میں ہوا دیتا ہوں بجلی بولی ہم چلے اکھاڑے لو کیا اکھاڑتے ہیں زندگی میں ہمیشہ دھیان رکھنا کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے آپ کے پیچھے کوئی ایفرٹس لگانے کی آپ کے پیچھے کوئی محنت کرنے والا ہے اور یہ صرف سننے کے لیے نہیں ہے سیکھنے کے لیے ہے سمجھنے کے لیے ہے یہ فلموں میں اچھا لگتا ہے یہ ایسے ایسے فلموں میں اچھا لگتا ہے نہیں زندگی میں آپ بابا نانک کا ایک دوہا ہے کہ نانک ننھے بنے رہو جیسے چھوٹا پھول چھوٹے سے بنے رہو جان صرف اس کی دھول اڑا کے جاتا ہے بس اکھڑتا نہیں ہے اس کی دھول ہڑ جاتے ہیں وہ تو کہتا ہے اور آئے لیکن جو پیڑ اکڑے رہتے ہیں وہ اکڑ کے بعد اکھڑ جاتے ہیں زندگی میں ایک کہانی یاد رکھنا اور اس کہانی کا نام ہے واہ بہادور واہ سننا چاہتے ہو تو بولو ہاں ارے جور سے بولو سننا چاہتے ہو تو بولو ہاں واہ بہادور واہ بولو ایک بار واہ بہادور واہ تو وہ ایک آدمی تھا جو نئی دلی ریلویس چیشن پہ گیا اس کا نام تھا بہادور بہادور تھا نہیں اس کے کار رکرم سے اس کا نام بہادور رکھ دیا تھا کار رکرم کیسا تھا کہ اس نے اپنے دونوں کندھوں پہ بڑے بڑے بستے ٹانگ رکھے تھے سر کے اوپر چدر چدر کی اوپر ایک بڑی سی پوٹلی دو کندھوں پہ بستے سر کی اوپر پوٹلی ہاتھ میں بھی دو بیٹ آدمی سوچو کیا بہادور رہا ہوگا پلیٹ فارم پہ کھڑا ہے گاڑی نے سیٹی دی گاڑی چک 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 جانے لگتے اتنے میں گاڑی کے گیٹ سے کس نے بولا آجا اندر آجا گاڑی جا رہی ہے اس کو بھی لگا گاڑی تو میری دھیرے دھیرے سپریٹ پکڑی پکڑتا گیا ہاتھ میں بستے سر پہ بستے کندے پہ بستے لوگوں نے کہا کمال کر دیا بہادور آجاو آجاو بہادور بہادور لوگ کھڑکی سے بھی آواز لگا رہے ہیں بہادور اور بہادور مہاراج وہاں پہنچے ہاتھ دیا اس آدمی نے گیٹ سے اندر کھیچو بہادور اندر آگا وہاں بہادور کمال کر دیئے ہو بٹھایا پانی پلایا چائے مانگا پسینہ پہنچا یہ آدمی رونے لگا اس نے بولا روتا کیوں ہے بچ گئی چھوٹ جاتی بولا میں ٹرین میں چڑنا ہی نہیں چاہتا تھا بولا چڑنا نہیں چاہتا تھا پھر چڑا کیوں بولے تم ہی کہہ رہے تھے واہ بہادور واہ تمہاری واہ کے چکر میں اندر گز گیا میں تو بولے اب روتا کیوں ہے بولے جس کو چڑانے آیا تھا وہ پلیٹ فارم پہ چھوٹ گیا آدمی تو اس واہ نے بڑے بڑے لوگوں کی آہ نکالی ہے وہاں کے چکر میں نہ پھسنا جھک کے رہنا زندگی بھر کامیاب رہو گے جھک کے رہنا گائز فلم میں ہیٹی کیا فلم میں جاؤ تعلی بجاؤ ایکشن کرو گھر آؤ بولو نمشکار بھائی سب جھک کے ہیٹی کیا زندگی میں جھک کے رہنا ہے سریشتی بنائی بھگوان برمہ جی نے سریشتی بنائی بھگوان برمہ جی نے بھگوان برمہ جی نے فلم دیکھ لی یہی اور ایک دن وشنو بھگوان کے پاس چلے گئے ایسے کل میں جھکے گا نئی سالہ اب ان کے من میں آیا کہ سریشتی تو ہمیں نے بنائی ہم نہ بناتے تو یہ چلاتے ریٹ بڑھاؤ ریموندریشن بڑھاؤ تو گھئے بھگوان کے پاس کی پربو ایسا ہے یہ اپنی باغ دور سنبھالو کوئی اور ڈھونڈ لو ہم سے نہیں ہوتا یہ کام اندر اندر سوچ رہا ہے کہ ابھی بھلا لیں گے مجھے ہمارے بھنا ایسا کون ہے ہمارے بھنا تو کام چل نہیں سکتا اور اوپر اوپر سے کیا بول رہے ہیں کہ بھئے آپ کسی اور کو رکھ لو اب ہم یہ کام کر نہیں سکتے یہ ہے ہمارا استیفہ resign from the post of برمہ جی کیونکہ فلم دیکھ کے آئے ہیں وشن بھاؤان نے بھولا accept it ہن ان کو لگا تھا کہ منائیں گے کہ نہیں بھائی ایسی کیا بہت ہو گئی آپ رہو آپ کے بینا کیسے چل سکتا ہے ایسا تو کچھ ہونے والا نہیں ہے accepted رکھ لیا انہوں نے بھولا رکھ لیا تو کیا دو چار دن میں ہماری یاد آئی جائے نکلے بھاہر بھوان کو لگا کہ بھائیا یہ میں جھکے گا نہیں دیکھ کیا بھائی بھولا بھولا دو بوڑے اونٹ پہ سوا رہے ہیں اتنے اونٹ کہاں سے آئے ہیں اور یہ جا کہا رہے ہیں اور اتنے دو دو بوڑے میری ہی عمر کے ہیں یہ کہاں جا رہے ہیں روک کے پوچھو تو سی بھائی کون کہاں اتنے لگے ایک اونٹ کو رکھا کہاں جا رہے ہیں اور یہ دو دو بوڑے اتنے لنبی اونٹوں کی کتار کہاں ہے بلے مہراج یہ سبھی استیفہ دیو ہے برمہ یہ سبھی استیفہ دیو ہے برمہ بلے کہاں جا رہے ہیں یہ وہ تو ٹھیک ہے برمہ جا کر رہے ہیں بلے وشوستنی ستروں سے پتا چلا ہے کہ ابھی ابھی ایک وکینسی کھالی ہوئی ہے تو یہ اپلائی کرنے جا رہے ہیں کہ تمہاری جرورت نہیں ہے ہجاروں بیٹھے ہیں بھائی برمہ جی واپس لوٹے استیفہ ریجیکٹڈ کہ کام کسی کے بینا سالہ رکھتا نہیں ہے کام کسی کے بینا رکھتا نہیں ہے تو کسی آدمی کو یہ کبھی جیون میں لگے نہیں کہ ہم نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا ارے ہم دنیا سے چل جائیں گی تب بھی سالہ دنیا چلے گی ہاں یا نہ موسیقا موسیقا موسیقی